بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے جوات خان ویلکم بیک ٹو کارسن چینل اچھا ویورز آجنا میں آپ لوگ کو ایکسل آئی دکھاؤں گا جو کہ بمپر ٹو بمپر جنون کنڈیشن میں ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست کنڈیشن میں رکھا گیا ہے اس گاڑی کو سو گاڑی ہے ٹویٹا کرولا ایکسل آئی دوہزار تیرہ موڈل ہے اسلام آباد ریجسٹر ہے ایٹی سکس تاؤزن چلی بھی ہے ٹوٹل جینور سکلیشلیس گاڑی ہے سٹاک کنڈیشن میں ہے صرف اس کے انٹیر میں فارمی کا ایڈ ہوا ہوا ہے آفٹر مارکٹ فوگ لیمز ایڈ ہوا ہوا ہے تیرہ سو سی سی اے بی ایس یہ تو آپ کو کمپنی سے ہی ملتے ہیں ساتھ ہی اس گاڑی میں کیمرہ اور انفرٹینمنٹ سسٹم یہ آفٹر مارکٹ اس میں ایڈ ہوا ہوا ہے اور یہ گاڑی فور سیل بھی ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ویلز پرو کا کانٹیکٹ نمبر لوکیشن مل جائیں گے تو آپ پرائس کے لیے اور مزید اگر آپ نے کوئی معلومات لینی ہے تو آپ ان نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پرائس جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوگی تو آپ کومنٹ سیکشن یا ڈسکرپشن میں سے بھی چیک کر لینا سو ریویو کو کریں گے سٹارٹ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسل آئی اور جیل آئی ایلٹس کا فرق بھی بتاؤں گا کہ ان گاڑیوں میں اچھا تو ویورز ریویو کو کرتے ہیں سٹارٹ بینے کسی دیر کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایکسل آئی جیل آئی اور ایلٹس کا فرق بھی بتاؤں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اب اس کے فرنٹ سے تو یہاں پہ ہمارے پاس آویلیبل ہے کلیر کرسٹرن ہیڈ لائٹس ویڈ ہیلوجین بلپس اس کے لیفٹ سائٹ پہ انڈیکیٹر بھی موجود ہے اور یہ سب ہی ویرینٹس میں سیم ہی آتے تھے سینٹر میں اگر دیکھا جائے تو ہوریزونٹل فارم میں باڈی کلر میں گریل موجود ہے جو کہ یہ بھی سب ہی ویرینٹس میں سیم ہی آتے تھے تویٹا کا بیج بھی سینٹر میں موجود ہے نیچے کی طرف آئے تو اس گاڑی میں فوگ لیمز کی فیسلیٹی موجود ہے لیکن یہ آفٹر مارکٹ ایڈ ہوئے ہوئے ہیں ایکسلائی اور جیلائی میں نہیں آتے تھے ساتھ ہی میٹ فینشنگ میں گریل موجود ہے جو کہ وینڈیلیشن کا کام کرتی ہے آپ کے بریکس اور انجن اس سے ٹنڈے رہتے ہیں اور فرنٹ سے آپ صرف ایک چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے فوگ لیمز سے باقی جو ہے نا ایکسلائی جیلائی اور ایلٹس سیم ہی آتی ہے اس وقت آپ اس گاڑی کو بھی نہیں پہچان سکتے کہ یہ کوئی ایلٹس ویریان ہے یا جیلائی ہے یا ایکسلائی ہے تو پھر بھی یہ والی گاڑی جو ہے نا ایکسلائی یہ بھی بہت ہی بہترین گاڑی ہے اس وقت کیونکہ یہ جو گاڑی ہے نا یہ بمپر تو بمپر جینوان گاڑی ہے آتے ہیں گاڑی کے سائٹ پروفائل پر اور مزید چیزیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کے ویلز دکھاؤں گا یہ ہے سٹیل ویلز اور اس کے اوپر جو ویل کپ لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی ون نائنٹی فیف کا ٹائر پروفائل ہے سیم ہی جیلائی میں بھی اس طرح آتے تھے ایلٹس وغیرہ میں نا الوائی ویلز ملتے تھے نو سائٹ سکرز یہ ایکسلائی اور جیلائی میں بھی نہیں آتے تھے صرف ایلٹس میں سائٹ سکرز کمپنی کی طرف سے ملتے تھے دور ماؤنڈنگ اپنے ہی کلر میں ہے اوپر والی سائٹ پر تو پاورڈ سائٹ میرز ہے ویلز سگنل اور یہ ریٹریکٹ نہیں ہوتے جیلائی میں بھی اس طرح آتے تھے اور اس کے جو دور ہینڈلز ہیں یہ بھی میٹ فینشنگ میں ہیں جو کہ جیلائی اور ایکسلائی میں سیم آتے تھے اور ایلٹس میں باڈی کلر میں ملتے تھے اس کے پرز وغیرہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا کلر آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی انتہائی زبردست کنڈیشن میں گاڑی کو رکھا گیا ہے ساتھ ساتھ میں کنڈیشن کا اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ بمپر جیلون گاڑی ہے سنوائزر یہ کمپنی کی طرف سے نہیں آتے نہ ایکسلائی نہ جیلائی میں کسی میں بھی نہیں آتے تھے لیکن یہ آفٹر مارکٹ یہ چیزیں پر لگوائیں گے تو دور ہینڈل یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میٹ فینشنگ میں ہیں اور یہ بھی جیلائی میں بھی اس طرح ہی ملتے تھے پچھلے ویل یہ بھی آتے ہیں اس کے ڈرم میں اور آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ جو ایلٹس آتی ہے وہ فور ویل ڈس بریکس کے ساتھ آتی ہے سائٹ سے اتنا بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے بس صرف سائٹس کرس اور علاوی ویل اور جس کے ڈور ہینڈلز یہ چینج ہیں تو آتے ہیں گاڑی کے ریئر سائٹ پہ ریئر سائٹ پہ ہم پہلے دیکھیں گے اس کے ٹیل لائٹس جو کہ کلیر کرسٹل ہے وید ہیلوجین برپس اور یہ بھی سب ہی میں سیم آتے ہیں ایکسلائی جیلائی میں اور جو ہے نا ریئر سائٹ پہ ٹوئیٹا کا بیج مل جاتا ہے نیچے کی طرف ہے تو بمپر میں ریفلیکٹرز بھی موجود ہے جو کہ یہ بھی سب ہی میں سیم آتے تھے تو ریئر سائٹ پہ بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے کسی بھی قسم کا کیمرہ جو ہے نا پری انسٹال نہیں آیا ہوا ایکسلائی اور جیلائی میں لیکن آفٹر مارکٹ اس میں لگا ہوا ہے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں بلکل جینورن سا کام ہوا ہوا ہے ریئر سائٹ پہ کرولا ایکسلائی کا بیج مل جاتے ہیں لائٹس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے جو گاڑی ہے نا بہت ہی زبردست کنڈیشن میں اس گاڑی کو رکھا گیا ہے اور بہت ہی لو مائلیج میں ہے میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤ بھی ہوں دوں گا تو ریئر سائٹ سے بھی جو ہے نا کسی بھی قسم کا فرق نہیں ملتا سوائے اس کے جو بیجز ہیں یہ ایکسلائی جیلائی کہ وہاں وہاں پہ ایلٹس کا بیج مل جاتا ہے سائٹ سے بھی آلوڑی میں اپتا دیئے تھے کہ اس کے جو الوائی ویلز ہیں اور جو اس کے ڈور ہینڈلز اور سائٹس کر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے سامنے اس وقت کون سی گاڑی کڑی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو تھوڑا بہت اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ ہمیں کن کن چیزوں کا فرق ملتا ہے اور پرسنلی اگر آپ مارکٹ میں چلے جائیں تو تیس لاکھ کی رینج میں یہ سب سے بیس گاڑی ہیں پتہ ہے کیوں ایک تو لو مائلیج میں ہیں اوپر سے تیس لاکھ میں آپ کو آلٹو ملے گی آلٹو میں کچھ بھی نہیں ملتا کم از کم آپ کو بڑی گاڑی تو مل رہی جس کے اندر بڑا انجن ہے سیڈین گاڑی ہے ڈگگی والی گاڑی ہے اور انجن بھی بڑا آپ کو مل جاتا ہے تو چلتے ہیں اب اس کے انٹیریئر کی طرف اچھا یہ اس کی سمپل سی کی ہے اور اس میں کوئی ریموٹ والا سسٹم نہیں آتا اور صرف کی ہی ملتی ہے گاڑی کو انلوک کرتے ہیں اور جو ہے نا سب سے پہلے میں آپ لوگوں نے اس کے دور کارز دکھاؤں گا کیونکہ یہاں پہ ایک بہت ہی زبردست فیچر ملنے والا ہے وہ کیا ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس کا زبردست فیچر ہے نا اس کے سائیڈ وینڈوز ہیں نہیں آپ کو ہاتھوں سے کنٹرول کرنے پڑیں گے ایکس ایلائی میں آپ پاورڈ نہیں ملتے تھے جی ایلائی میں پاورڈ ملتے تھے تو آپ اس کو کنورٹ بھی کر سکتے ہیں سٹورج کمپارٹمنٹ ہے فارمیکا کا یوز ہوا ہے سپیکر کی فیسلیٹی میں بھی موجود ہے گاڑی میں کوئی ائر بیکس بھی نہیں آتے تری سپوک سٹیرنگ ویل ہے جو کہ گریہ کلر میں ہے اور سٹیرنگ کے رائٹ سائٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے جو سائیڈ میرز اس کا کنٹرول ہے اور فوگ لائٹ کے بٹن بھی موجود ہے تو اگر میں یہاں پہ آپ کے ساتھ مزید چیزیں شیئر کروں تو اب بیٹھتے ہیں اور ساتھ مزید چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دو اسی وینٹس موجود ہیں ہیزٹ کا بٹن ہے جو انفرٹینمنٹ سسٹم ہے یہ مجھے آفٹر مارکٹ لگ رہا ہے کیونکہ اس میں جنون تو نہیں آتا ہے اینا لاغ والس میں ایسی کنٹرول سسٹم ہے جو کہ جی ایل آئی میں بھی سر آتے ہیں اور ایلٹس میں سب ہی سیم میں آتے ہیں سب ہی گاڑیوں میں مینول ہینڈ بریک ہے ڈوال گلاو باکس ہے جو کہ یہ بھی سب ہی ویرینز میں سیم آتا ہے کوئی بھی قسم کا یہاں پہ فرق نہیں ہے اوپر کی طرف دیکھیں تو نو وینٹی میرز اور یہاں پہ ایپ لائٹ بھی موجود نہیں ہے صرف لائٹ سائٹ پہ وینٹی میرر موجود ہے ریلنگ لائٹ جو ہے نا یہاں پہ موجود نہیں ہے ابھی میں آپ لوگ کو نا اس کا جو ہے نا سپیڈو میٹر دکھاؤں گا یہاں پہ ٹوٹل میلیج وغیرہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمیں کتنی میلیج وغیرہ یہاں پہ شوک کر رہے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا ریل ٹائم اس کی میلیج میں آپ کو دکھاؤں گا تو لیفٹ سائٹ پہ ٹیمپریچر آر پی ایم رائٹ سائٹ پہ جو ہے نا سپیڈو میٹر ٹو فورٹی کا مل جاتا ہے فیول ہے ایٹی سکس تاؤزن چلی وہ ٹرپ اے یہ ٹرپ بھی آگیا ہے اس کا اور یہ ایٹی سکس تاؤزن چلی اس میں کوئی ایوریج وغیرہ یہاں پہ نہیں ہوا وہ دوسرے والے سائٹ پہ شو کرے گا ساتھ ہی اس میں گڑی وغیرہ بھی موجود ہے تو نیسیسری انفرمیشن یہاں پہ مل جاتی ہے اگر اس کے انفرمیشن سسٹم کی بات کرے تو ابھی میں ذرا ہم آپ کو دکاہ بھی دیتا ہوں جیسے گاڑی کو آپ کو ٹرن آن کریں گے یہاں پہ آپ کو ٹویٹا کا لوگوں مل جاتا ہے یہ آفٹر مارکٹ اس میں لگا ہوا ہے سیرس کی اوپر بات کرے تو یہاں پہ آمرائس وغیرہ بھی موجود ہے اور سیرس کی بات کرے تو کافی زبردست قسم کی کالٹی یوزی بھی ہوئی ہے توڑاوٹ بہت ہی اچھی کالٹی تھی اس ٹائم کے لحاظ سے تو اس میں جو ہے نا آپ کے پاس انفرمیشن سسٹم میں بلوٹوٹ وغیرہ کا سسٹم بھی موجود ہے جو کہ آپ موبائل جو ہے نا آپ کا ایزلی کنیکٹ ہو جائے گا کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے اس کا جو سٹیرنگ ہے یہ آپ اس کو ٹیل وغیرہ بھی کر سکتے آپ نے مطابق اس کو سیٹ کر سکتے ٹیلسکوپک نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا فرنٹ سے فرنٹ پہ جو جو چیزیں لگی ہوئی تھی آپ لوگوں نے دیکھ لیے تو ابھی چاہتے ہیں میں آپ کو ریئر سائٹ کی چیزیں دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ ہمیں کمپنی کیا پروائیڈ کرتی تھی سیٹس وغیرہ کی کالٹی وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ کنڈیشن وغیرہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بہت ہی جو ہے نا بہت ہی زبردست کنڈیشن میرا گاڑی کو رکھا گیا ہے تو یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جو اس کے ونڈوز ہے آپ کو ہاتھوں سے کنٹرول کرنے پڑیں گے فارمیکا کا جگہ جہاں یہ یوز ہوا ہوا ہے اور یہ آپ اس کو کنورٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی زیادہ خرچہ نہیں آئے گا یہاں پہ جو ہے نا کوئی سپیکرز وغیرہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے سیٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی چیک کر لیں کیونکہ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ گاڑی جو ہے نا کن حالاتوں میں ابھی موجود ہے یہاں سے اور اور اس کا ڈیش بورٹ بھی دیکھ لیں ایکسل آئی جی ایل آئی میں یہ فرق ہے کہ اس میں آپ کو اس کے سائٹ جو ونڈوز ہے یہ ہے اس میں پاورڈ نہیں آتا اس میں پاورڈ آتے ہیں جی ایل آئی میں اور جو ہے نا ایلٹس اس کا سپیڈو میٹر توڑا سا چینج ہوتا ہے ایس آر کا آتی ہے گاڑی کے ریر سائٹ پہ آپ لوگوں کو میں ٹرنک دکھاؤں گا کہ ٹرنک میں ہمیں کیا کیا چیزیں پروائیڈ ہیں یہ اس کا ٹاپ کور پڑا ہوا ہے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اگر میں مزید چیزیں آپ کو دکھاؤں ٹرنک میں تو ٹرنک بھی سیم ہی ہے بالکل یہاں پہ کوئی کسی بھی کا فرنک نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس کا سپیڈویل دکھانا چاہوں گا کیونکہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی عالی بہت ہی زبردست کنڈیشن میں ابھی بھی اس کا انٹچ سپیڈویل ہے ابھی تک ٹچ نہیں ہوا نہ اس کا جیک ابھی تک وہ ٹچ ہوا ہوا ہے یہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی لائٹ ویرہ کی فیسیلیٹی موجود نہیں ہے صرف اوپر والی سائٹ پہ چھوٹی سی لائٹ ہے سائٹوں پہ نہیں آتی اس کی جیپنیز کی جو ہے سائٹوں پہ بھی لائٹ ویرہ موجود ہوتی ہیں تو یہاں سے اورل جو ہے نا اورلڈی میں نے آپ کو ساری گاڑی آپ کو دکھا دیئے تو ابھی میں اس کا ناپ لوگ کو انجن بھی دکھاؤں گا کیونکہ انجن اس کا مین چیزیں وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اورل پھر کہ گاڑی کس حساب میں ہے تو انجن جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کہ اور ویرینٹس آتے ہیں ایلٹر سوائرہ میں ان میں کون کون سا انجن ملتا ہے تو چلتے ہیں اب اس کا میں آپ کو انجن دکھاتا ہوں سو گاڑی میں لگا ہوا ہے چار سلینڈر والا ٹو اینزی ایف ای جو کہ تقریباً تیرہ سو سی سی ہوتا ہے جو کہ پروڈیس کرتا ہے ایٹی فور ہرس پاور ساتھ ہی سیم ہی انجن آپ کو جی ایلائی میں بھی ملے گا اور ایکس الائی میں دونوں میں سیم ہی آتا ہے یہاں پہ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ منشن بھی ہے ٹو اینزی ایف ای اور جو کمپنی نے چیزیں دیوے اس میں ای بی ایس وغیرہ بھی آتا ہے یہ پری انسٹال ہے جو کہ اچھی بات ہے جی ایلائی اور ایکس الائی دونوں میں آپ کو پاس ای بی ایس ملتا تھا ساتھ ساتھ کنڈیشن وغیرہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آفٹر مارکٹ اوساکہ کی بیٹری لگی ہوئی ہے اور اوپر بانٹ کی وغیرہ کالٹی وغیرہ جو ہے نا کنڈیشن وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ اس زمانوں کی بڑی اچھی گاڑی ہوا کرتی تھی سو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے انجن دیکھ لیا ہوگا اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست کنڈیشن میں ہے انجن میں آپ کو اس لیے ہر کارنر سے دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ گاڑییں جو انہیں موسٹی فور سیل ہوتی ہے تو اس لیے میں آپ کو ہر چیز آپ کو دکھانا پسند کرتا ہوں تو چلتے ہیں اب مزید کچھ ڈیٹیل باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ اشاہ ویورز تو کیسے لگی آپ لوگ کو یہ گاڑی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست کنڈیشن میں ہے دیکھیں دو ہزار تیرہ کا موڈل ہے تقریباً دس سال ہونے والے ہیں اور یہ دس سالوں میں صرف چھے آسی ہزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے اور یہ اس کی جو پرائس ہے نا وہ تری میلین میں ہے اور اگر آپ مارکٹ میں چلے جائے نا تو تری میلین میں کیا ملتے ہیں آلٹو آلٹو کا کہہ چھے سو ساٹھ سی سی نہ وہ کالٹی ہے اس میں نہ اس میں فیچرز ملتے ہیں تو اس سے اچھا بندہ ہے کہ بڑی گاڑی لیں دیکھیں تیرہ سو سی سی گاڑی ہے اتنا کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے بڑی ڈگگی والی گاڑی ہے اس میں ایسی چلتا ہے دیکھیں اگر آپ مارکٹ میں چلنج ہے تو آپ اس کو نہ دیکھیں کہ یہ پرانا موڈل ہے آپ یہ دیکھیں کہ گاڑی کی کنڈیشن کیا ہے کنڈیشن ویلیو کرتی ہے اس کا انجن کیسا ہے کتنی چلی ہوئی ہے کیا کیا چیزیں اس میں لگی ہوئی ہے تو یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے باقی جو لوگ ہیں وہ آپ مجھ سے سمجھدار ہے لیکن میں پرسنلی میرا رائے یہی ہوگا کہ آپ پرانی گاڑیوں کی طرف چلے جائے کیونکہ آشکل پاکستان میں جو گاڑیوں کے حالات چل رہے ہیں صرف ایک کروڑ دو لاک روپے کی ہوگئی صرف ایک کروڑ دو لاک کی سمجھ سے باہر ہے تو خیر پھر یہ کسی اور ٹاپک میں بات کریں گے سواش کے لیے اتنے ہی دعاوں میں ضریور دار رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات